پتھر کو ہیرہ کر دے پتھر کو ہیرہ کر دے میرے پیر کی نگاہ رجندہ نگرے خریب میں ہیں تو ابھی شروع کر رہے ہیں ہم لوگ تو چلیے آگے جا ساتھ چلتے جائیں گے بارگاہ تک انشاءاللہ لگی آنہیں کوشش کریں گے ہم لوگ دیکھیں حضرت جہانگیر پیرہ رحمت اللہ ہی طاقہ اللہ علیہ کی بارگاہ شریف درگاں شریف میں جانے کا ہم لوگا پلان بنا مجھ کو میٹھانے والے تو مجھ کو میٹھانے والے تو مجھ کو میٹھانے والے تو بس سوچتے رہے ایسا نوازہ پیر نے سب دیکھتے رہے میرا پیر بادشاہ ہے میرا پیر شہر شہر میرا پیر بادشاہ ہے میرا پیر شہر شہر میرا پیر بادشاہ ہے میرا پیر شہر 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 میرا پیر موٹی لال جوہر دولت شہر 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 پیر شہر کر دے تو سب قدبوں میں آ جائے میرا پیر بادشاہ ہے میرا پیر شہر 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 میرا پیر بادشاہ ہے میرا پیر بادشاہ ہے میرا پیر شہر شہر ہم ہے سنی عدیدے والے خواجہ کے پھل گاتے ہیں کسی راجہ کی چلتی ہے کسی راجہ کی چلتی ہے نمہ راجہ کی چلتی ہے حکومت ہر جو میں تو بس میرے خواجہ کی چلتی ہے میرا پیر بادشاہ ہے میرا پیر شہر 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 ایسا فقیر جانے کرم کوئی نہیں ہے تیری طرح خدا کی قسم کوئی نہیں ہے میں نے خنال ڈالا سمندر حیات کا اللہ سبحانہ وتعالی کے فصل و کرم سے آج حضرت سیدنا جہانگیر پیر رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیارت کرنے کا شرف حاصل ہوا حضرت کی عرص کی تخریبی چل رہی ہے اسی مہینے میں منخد ہے 21 جنوری کے دن سندل مبارک ہے 22 جنوری کے دن جو چراغہ ہیں اور 23 کی دن ختم خوران ہے تو یہ جو دو حضرت ہیں یہاں پہ اندر دو بارگاہیں ہیں ایک تو حضرت سیدنا جہانگیر پیر رحمت اللہ تعالیٰ کی ہے اور دوسری آپ کے چھوٹے بھائی سید برحان الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کی ہے یہ دونوں حضرت جو ہے بغداد شریف سے یہاں پر تشریف لائے تھے تبلیغ دین کی فروغ کے لیے اصل مسئلہ کیا تھا بغداد شریف میں اس وقت ایسے لوگ کچھ پیدا ہو چکے تھے جو کہ ناصبیت کا شکار تھے جو کہ حضرت سید خاندن سے جو بھی تعلق رکھتے ہیں لوگوں کو ڈھونڈھونڈ کے وہ لوگ شہید کر رہے تھے تو وہاں سے حضرت جو اسو چودہ سو سات میں آپ کے مسافرین تھے سب کتابوں میں آگے تبا مولیاء اللہ تھے وہاں سے حضرت سکس ٹونٹی ایڈی کے اندر نکلے نکل کے پہلے آپ لوگ دلی میں خیام کرے پھر دلی سے گلبرگا شریف آئے وہاں سے اورنگاباد پھر وہاں سے جو اسو یہاں پہ حضرت دکن تشریف لائے پھر یہیں پر بھی مارکہ ہوا اسلام کے خاطر کو جنگ وغیرہ ہوئی اور جنگ کے اندر دونوں ہزار شہید ہو گئے ہیں اٹھارہ سال کے عمر میں حضرت سیدنا جھانگیر پیر رحمت اللہ علیہ شہید ہوئے اور ونیس سال کے عمر میں آپ کے چھوٹے بھئی حضرت سیدنا برحان الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ شہید ہوئے دونوں ہزارات کی مدارات یہیں پہ ہے اور حضرت کی سب سے بڑی زندہ کرامت یہ ہے کہ شہر سے پچاس کلومیٹر دور ہے لیکن اس وقت بھی آپ دیکھئے کہ پبلک کیسی ہے لیٹنگ کیسی ہے اور ظاہرین آرہے اور یہی کیا بول سکتے آپ ایک دلیل ہے کہ حضرات کے کرامت ہے کہ اتنی شہر سے اتنی دور رہنے کی باوجود بھی پبلک جو اسو زیارت کے لیے آرہی حالانکہ الحمدللہ ٹرائبل فسیلیٹیز تو ہے بس وغیرہ بھی نکلتی چھار منار سے اور ٹرین میں بھی آپ کو تور پہ اتر کے یہاں پہ آ سکتے لیکن اتنی دور رہنے کے باوجود بھی یہ دلہ محبوب نگر ہے حیدرواز سے پچاس کلومیٹر دور دلہ محبوب نگر کے ویلیج کے اندر آپ لوگ یہاں پہ آرام فرما رہے اور ایک کرامت کیا ہے بولے تو یہاں پہ نیاز خانہ ہے نیاز خانے کے ٹائم پہ ایک مرتبہ جو اسو پکوان ہوا تھا رات میں سمجھئے پکوان ہوا جانور زبا کیے گئے اللہ سبحانہ وتعالی کے نام پہ پکاے کھائے سبح ہو گیا لیکن جیسا لوگ سبحانہ میں اٹھ کے دیکھے تو نہ پہ وہاں خون پڑے وہاں نہ ہڈیاں پڑے وہے گئتے تو یہ بھی لکھے ہوا ہے کتابوں کے اندر یہ کرامت ہے تو انشاءاللہ آپ تمامی ہزارات سے بھی گزارش ہے کہ تشریف فرما ہے حیدراباد سے خریب خریب پچاس کلومیٹر دور کوتھور ویلیج میں یہاں پہ ایک بہت ہی مشہور اور معروف بارگاہ ہے وہاں پر بارگاہ میں میں اور ہمارے سید مستان احمد صاحب اور ہمارے حمید خادری صاحب اور ہمارے محمد راشد علی صاحب یہاں پہ آئے ہیں دیکھئے یہاں پہ دو مزارت ہے ایک حضرت سید جہانگیر پیران رحمت اللہ تعالی علیہ اور ایک حضرت سید مرحان الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی مزارت ہے یہاں پہ ہم لوگ کو جو ہے زیارت کا شرف حاصل ہوا تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی اگر وقت نکالیے ضرور آئیے بہت ہی بڑی بارگاہ ہے یہ جو ہے محبوب نگر کے زلے میں یعنی کہ محبوب نگر ڈسٹکٹ میں آتی ہے سو ای ریویسٹ یو آل کائنڈلی کم ہیر ویزیٹ ونس آپ کو بھی بہت ہمارے بلیسنگز الحمدللہ حضرات کے بارگاہ میں آنے کا شرف حاصل ہوا اور اللہ تعالیٰ کرم سے جو اسو معلوم ہے سوچا تو نہیں تھا میں لیکن الحمدللہ یہ حمید بھئی اور راشد بھئی کے لان پلان تھا بہت دنوں سے اور یہ سکسسفل ہو گیا اور آج ہم لوگا عرص سے ایک دن ایک رات پہلے ہے سمجھئے بس بس ہم آنے والے تو کوئی منہ ہوتے بس حضرات بلالی ہے ہم کو یہاں پر وہ بہت بڑا کرم ہے سمجھئے الحمدللہ حضرت کی بارگاہ میں آنے کا شرف حاصل ہوا ہے مرہ پر مرہ پر مرہ پر مرہ پر